بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد اکرم خوصو میں نے ایک ویڈیو رکھا بھی ایک گھنٹہ پہلے ایم او ڈی کے بارے میں ملسی آف ڈیفنس کے بارے میں تو پھر بہت سارے سوال کی ہیں دوستوں نے اب ان کا جواب میں دوں گا آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملسی آف ڈیفنس ایم او ڈی بہت ساری آس کے اندر جو ہیں وہ جابز دیئے گئے ہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں آج صرف اے بی کے بارے میں اسسسٹنٹ ڈیریکٹر کے بارے میں ٹھیک ہے رہے ہیں سیونٹین اسکل کا بہت ہی زبرس ایک پوشٹ ہے یہ اب یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ ہر سال اندر منت آف نومبہ ڈیسوبر کس مہینے میں یہ یہ انناؤنس ہوتے تھے یا نومبہ مہینے میں یا ڈیسوبر مہینے میں ہر سال جب سے کوویڈ ہوا تو ان کو ابھی تھوڑا سا جو ہیں چینج کیا گیا اب یہاں پر اے ڈی کے لیے چار ٹیسٹ ہوتے ہیں کتنے چار ٹیسٹ ہیں اور یاد کیجئے گا ان کا اتنا فاسٹ پروسس ہے میرے خیال میں دو دھائی مہینوں کے اندر سب کچھ ہو جائے گا کلیر یہاں پر تو بھئی اس کا تیاری آپ ابھی سے پکڑیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس ٹیسٹ کو کالیفائی کریں اور آپ اے ڈی بن جائیں یہ موڈی کے اندر ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے اس کا یہ ہے پروسس سکریننگ ٹیسٹ ایم سی کیوز ٹائپ ہوتا ہے یہ والا یہ بہت ہی مشکل ہے کافی ٹف ہے ایم سی کیوز بیسٹ ایک ٹیسٹ ہے یہ سب سے پہلے یہ ہوگا اب اس میں نیگٹیو مارکنگ بھی ہے اور یاد کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فردر آگے الیجبل ہوں ریٹن کے لیے بھی تو یہاں آپ ایٹی پلس آپ لازمی مارکس لیں ایٹی پرسنگ ایٹ لیسٹ آپ کے مارکس آنے چاہیے ٹھیک ہے نا اچھا اب یہاں پر ہم پہلے بات کر رہے ہیں اسکریننگ ٹیسٹ کا میں نے سلیبس دکھایا فرینڈز کو اب یہ سلیبس دیکھ کر مجھے اتنے سوال آئے ہیں اتنے میسیجز آئے ہیں اب یہ گھنٹہ اس کو ہو گیا ہے اگر ہم بھئی کیا یہ سلیبس ہم کور کریں گے ایک مہینے کے اندر ہاں اس کو ہم کور کر لیں گے ٹھیک ہے نا اچھا اب یہ تمام تر یہ بہت ہی واسٹ ایریا ہے ایڈی کا جو ہے اسکریننگ ٹیسٹ یہ بہت ہی بہت سارے فیلڈ بہت سارے ایریاز میں سے یہ جو ہیں سوال نکالتے ہیں سر سے پہلے یہ چیز ورلڈ میپ اور جیگرافی یہ تو آپ کو جی کے جو ہے ہر ٹیسٹ میں آپ کے لیے امپارٹنٹ ہیں تو یہ بھی ہے اس کے اندر اس کے بعد کرنٹ افیٹس کا بڑا رول ہے یہاں پر یاد کیجئے گا اور یہ انڈو پاکستان ہسٹری اور ایڈی سائنس یہ تو جی کے کے جو چار ایریاز ہیں یہ تو بھائی آپ ان کو بلکل یاد کیجئے گا جدنے بھی ٹیسٹیں ہیں وہاں یہ گھستے ہیں وہاں پر جا کر ورلڈ میپ جیگرافی کنٹریز کے بارے میں کانٹننٹس کے بارے میں ماؤنٹین ڈیزرز لوکیشن ان کا ورلڈ میپ جیگرافی کرنٹ افیٹس انڈو پاکستان ہسٹری یا پاکستان افیٹس بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اور یہ ایویڈی سائنس ایڈی ایس یہ چار موس امپارنٹ ہیں اس کے بعد یہاں اور بھی چیزیں ہیں ایموڈی کے اندر یہ تف اس کے لیے ہے کہ کوئی ایک اس کا مقصود ایریا نہیں ہے بہت سارے ایریاز اس کو یہاں کور کرتا ہے اور یہ لکھا میں نے اسلامی کے ہسٹری اسلامیات اور اسلامی کے ہسٹری اسلام سے پہلے دور تھا جو عربوں کا اسلام کے بعد ہولی پرافٹ مکی زندگی مدنی زندگی آپ کے غزوہ اس کے علاوہ خلف راشدین اس کے بعد جو بھی ایویڈس ہوا ہیں اسلامیات کے حوال سے انفیکٹ یہاں پر سوال آ سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے آئی آر انٹر نیشنل ریلیشنس آپ نے اگر پڑھا ہے اسی ایشنس کے اندر ایویڈس ہیں بیٹرز ہیں وارز ٹریٹریز ٹرنالوجی ایگریمنٹس آئی آر کے حوالے سے کچھ بڑے بڑے رائٹرز یہاں پر ہیں اسکالرز ہیں انڈیشنل لاغ کے اندر بہت سارے یہاں پر ایگریمنٹس انٹریٹریز ہیں ہیمن رائٹس کے حوالے سے پوچھتے ہیں یہ سوشل آجی یہاں سے بہت سارے سوال آئے تھے آتے رہتے بھی ہیں ٹھیک ہے نا ہم ان کو کور کریں گے لیکن ٹیسٹ میں میتھمیٹکس بھی آ جاتا ہے وہاں سے بھی سوال آ جاتے ہیں بیسر چیزیں ہیں وہاں پر کچھ آئی کیو ٹائپ کچھ آلجبرہ ہے پرسنٹیج ہے اور کچھ سوال آ سکتے ہیں کمپیٹر سائنس سے بھی کمپیٹر سے بھی جو ان کو ہم کور نہیں کریں گے جہاں تک ہمارے سیشن کا تعلق ہے تو ہم یہاں ان کو ہم کور کر سکتے ہیں اور کور کریں گے انشاءاللہ ان کو ہم اب یہاں سوال کیے ہیں فرنڈز نے اگرہ بھائی اتنا بڑا یہ ورلڈ میپ ہے جیوگرافی کرنٹ افئرس ان دے پاکسان ہسٹری اس کے بعد یہ جو ہیں ای ڈی اے سیسلام ایک ہسٹری سلامیات ہے آئی آر آئی لا سوشل آجی کہ ایک مہینے میں یہ کور ہو جائیں گے بھائی لسن ناو ہم پورے پورے کتابوں کو کور نہیں کریں گے یہاں پر ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے ایک مہینہ ہے یہاں پر ٹیک ہے نا اب یہاں پر کیا ہے موسٹ ایمپارٹنٹ سوشل آجی کے تقریباً جو ڈیڑھ سو دو سو موسٹ ایمپارٹنٹ سوال ہیں ان کو ہم لکا لیں گے اور یہ وہ سبجیکٹ ہیں جو میرے آرشنل تھے سی اے سس کے اندر میرے اچھے مارکس تھے ان کے اندر سوشل آجی آئی لا آئی آر اسلامی کے ہسٹری یہ میرے سبجیکٹ رہ چکے ہیں ان سی اے سس ٹیک ہے نا موسٹ ایمپارٹنٹ سوال ہیں تو وہاں سے دس بارہ پدرہ آرام سے آ سکتے ہیں آئی لا میرا سبجیکٹ ہے میں نے اس کو پڑھا تھا میں نے اس کو ابھی تک میں اس کو پڑھتا رہتا بھی ہوں یہاں سے کوئی ڈیڑھ سو یا قریب قریب دو سو موسٹ ایمپارٹنٹ سوال ہم نکالیں گے یہاں پر بھی اور آئی آر کو بہت تچ کرتے ہیں کیونکہ آئی آر کا طولت ہے کرنٹ افیرس کے ساتھ بھی یہاں سے کوئی چار سو پانسو سوال ہمیں یاد کرنے پڑیں گے اور یہ ایڈیس موسٹ ایمپارٹنٹ کچھ بائیلاجی سے یونیورس ہو گیا پلینٹس ہو گئے ہیں ٹھیکن اس لحاظ سے بھی اور یہ تو انڈو پاکسن ہسکیمار اپنا ہی جو ہے وہ گھر ہے یہ تو کرنٹ افیرس ورلڈ میں پیام پر تو بھائی یہ سلیبس دیکھنے میں بہت لمبا بہت بڑا سا ہے لیکن یہاں جو موسٹ ایمپارٹنٹ ٹاپک سے ایڈاز ہیں ہم ان کو یہاں پر ٹرچ کریں گے تو بھائی ایک مہینے کے اندر اور یہ ایم سی کی اس بیس ہم ان کو پڑھیں گے ٹھیک ہے نا تاکہ ہم کالیفہ کر سکیں سکریننگ ٹیسٹ اے ڈی کے پوش کے حوالے سے تو ان کو آرام سے کور کر سکتے ہیں ایک مہینے کے اندر آپ گھبرائیں مت ٹھیک ہے نا اور ہمارا سیشن جو ہے اس کا سلیبس اس کا ٹیسٹ آپ کے سامنی ہے ریزنیبل چارجز ہیں چار آزار میں کیا ہوتا ہے یہ ریزنیبل چارجز ہیں آپ کے لئے تاکہ تمام ہمارے فرینڈز جارے غریب ہیں میڈل کلاس کے ہیں سب اس کو جو ہیں وہ افوڑ آرام سے کر سکیں اس کے بعد یاد کیجئے گا یاد کیجئے گا جب یہ ٹیسٹ ہو جائے گا اسکریننگ آپ کے پاس آئے گا ایک ایس ایم ایس کے ذریعے وہاں یا جو ان کا ہے ویبسائٹ وہاں پر انٹیز کا تو وہاں دکھا ہوگا یو آر ریکمینڈڈ فار فردہ پروسس اگر آپ پاس ہیں اسکریننگ تو کتنے مارکس ہوں گے پاسنگ کے لئے کوئی شورٹی نہیں ہے میں نے کہا رہا ہے اٹلیسٹ آپ ایٹی پرسنٹ مارک یہاں پر لازمی لیں آگے بلنے کے لئے اور ابھی ویٹ مت کیجئے گا ویٹ انتظار مت کرنا میں نے اسکریننگ دے دیا ہے ریزولٹ آئے گا اس کے بعد تیاری کروں گا میں ریٹن کے لئے ارے بھائی جب یہ ٹیسٹ ہوگا آپ کا اسکریننگ کا جیسے ریزولٹ ہوگا اناؤنس اسکریننگ کا within a week seven days بھی زیادہ ہی میرے خیال میں تین چار یا پانچ دن دیں گے آپ کو بھی آپ کا ٹیسٹ ریٹن تو بھائی ابھی سے ہی آپ تیاری کر لیں اسکریننگ کے لئے بھی ایم سی کیوز کے لئے بھی انڈ آر سو فار ریٹن ٹیسٹ ابھی سے تیاری پکڑیں جو ریٹن ٹیسٹ ہے یہاں پر ایک دن کے اندر ایک ہی دن میں دو ہوں گے آپ کے پیپر ایک انگلیش کا ہوگا سیکرنگا کرنٹ افیرز کا پیورلی کرنٹ افیرز کا پاکستان کے حوالے سے تیوان ہے چینہ کا چل رہا ہے یکرین رشا کا چل رہا ہے ایک بڑا معاملہ ڈسکویڈ تو بہت سارے جو ہمارے پاس ایشوز ہیں کرنٹ افیرز کے حوالے سے پیپر دو ہوں گے انگلیش کا اور کرنٹ افیرز کا ٹھیک ہے نا تو وہ ہوں گے ریٹن کے اندر اس کے پر فرم جلد ریزلٹ آئے گا تو یہ ہوگا آپ کا ٹیسٹ سیکو میٹرک ٹیسٹ سیکو میٹرک ٹھیک ہے نا میں دو مرتبہ یہاں فیلوا تھا سیکو میٹرک کے اندر ٹھیک ہے نا مجھے اس کا تو پہلے علم نہیں تھا کہ ہوگا یہاں پر کیا تو ہم الگ بنائیں گے ویڈیوز ان دونوں کے اوپر سیکو میٹرک اور بیوہ کے اوپر تو پہلے ہم بات کر رہے تھے آج اسکرین ٹیسٹ کے بارے میں تو بھائی یہ ایجاز ہم یہاں پر آرام سے کور کر سکتے ہیں کوئی بھی دکت کوئی مشکل انشاءاللہ یہاں فیس ہم نہیں کریں گے یہاں پر بس آپ کا ساتھ چاہیے جس میں سی ایسٹ آپ آ پاس کرتے ہیں اور آپ بن جاتے ہیں اے اس پی وام پر تو یہ آئی اس آئی ڈیفرنس کا جو ہے ایک ادارہ برانچ ہے تو اس میں کافی بھی آپ کو مشقت کرنی چاہیے محنت کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا تو بھائی ہم تو تیاری کریں گے ہمارا جو سیشن ہے وہ ہے یہاں پر فار ایم سیکیوز اسکریننگ ٹیسٹ کے لیے ہے لیکن ساتھ ساتھ انگلیش اور کرنٹ اپسٹس کا جو ریٹن ہوگا اس کو بھی آپ امپرو کرتے چلیں کور کرتے چلیں تو یہ تھا جو ہیں آج کا ہمارا کچھ لیکچرس کے والے سے جو فرنڈز نے کہا کرنا بھائی یہ تو بہت مشکل ہوگا بھائی ایزی ہے مشکل نہیں یہ ایزی ہے اور یہ مت سوچنا کہ بس ایزی ہے تو بس ایزی ہی نہیں ایزی تب جب آپ اس کو پڑھیں گے منت کریں گے تو ہمیں جائم کیجئے گا فسٹ سیپٹوبر کو ریزنیبل میں نے چارج رکھا ہے آپ کے لئے ریزنیبل میں نے رکھا چارج ہے بہت آسان ہے تو جتنا ہو سکے ہمیں جائم کیجئے گا اور انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ دیں گے جہاں بھی یہ خوش رہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار